پیام پاکستان کی جد و جہد پر مبنی تصوری نبائش وفاقی وزیر شبلی فراس کہتے ہیں کہ حکومت نے نئے پاکستان کا ویجن دے کر خود کو عوامی ترقی کے لیے وقف کر دیا ملک کو کرپشن سے پاک کر کے دم لیں گے ہمارا فرض ہے آنے والی نسلوں کو مضبوط اور مستحکم پاکستان دے کرونا وبا پر قابو پانے کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پالیسی کامیاب رہی موڈی سرکار اقلیتوں کو بالخصوص مسلمانوں پر جبر کر رہی ہے موجودہ حکومت عمران خان کی دیانتدار قیادت میں معاشی اور سماجی تبدیلیوں کے لیے مخلصانہ کوشش میں مصروف عمل ہے موجودہ حکومت نے نئے پاکستان کا ویجن دے کر قومی ترقی و خوشحالی اور میرٹ کی بحالی سمیت خود کو عوام کی فلاو بہگود کے لیے وقف کر دیا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا قیام ہی اس مقصد کے حصول کے لیے ہوا تھا ہم پر ہمارے بزرگوں کا ایک احسان ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان اپنی آئندہ نسل کے لیے چھوڑ کر جائیں ہم یہ فرض اپنے بچوں کے لیے ضرور نبھائیں گے اور ملک کو کرپشن اور بدنوانی سے پاک کر کے رہیں گے لیکن آپ اگر ابھی دیکھیں ہماری جو حکومت کی جو سب سے میں سمجھتا ہوں کامیاب اور ایک روشن مثال ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے اس وبا میں اللہ تعالی نے ہمیں جس طرح سے حفوظ رکھا ہمارا نقصان وہ نہیں ہوا جو کہ دیگر ممالک میں ہوا اور جس طرح سے یہ ایک رس لے کر پرامیسر نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی سٹرٹیجی کو اپنایا وہ اللہ تعالی کے فضل سے کامیاب ہوئی قائد عظم نے جس خواب کی تعبیر کو حقیقت میں بدلا اس کی سچائی آنچ پوری طرح آیا ہے کہ موڈی سرکار کس طرح بھارت کے اندر رہنے والی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر کر رہی ہے